بسم اللہ الرحمن الرحیم والخبر والحدیث فی المشہور بمعنن واحد آج کے سبق میں آپ حضرات کو خبر اور حدیث کا معنی سمجھنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کے اس رفیق نے کل کے سبق میں ایک سوال کیا تھا کہ کتاب کا جو صفحہ آف حضرات کو بھیجا گیا تھا اس صفحے کے اوپر جو لکھا ہوا ہے المقدمت للشیخ عبدالحق الدہلوی تو اس میں الدہلوی کے اوپر تیرہ سو پچاس ہجری لکھا ہوا تو بعض حضرات کو یہ اندازہ تھا کہ الدہلوی یہ شیخ عبدالحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے وفات کی تاریخ ہوگی لیکن جب میں نے یہ بتایا کہ شیخ محفق کی ولادت نو سو اٹھاون ہجری ہے اور وفات دس سو باون ہجری ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ تیرہ سو پچاس ہجری جو لکھا ہوا ہے کہ یہ کس چیز کی تاریخ ہے کہ کس کا سن ہے میں نے مناسب جانا کہ اس درس سے پہلے جواب دے دیں تاکہ سائل کے ساتھ ساتھ ان کے تمام رفقہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے یہ تیرہ سو پچاس ہجری وفات کا سن نہیں ہے بلکہ یہ مطبع کی طرف سے درج کیا گیا سن ہے اسی لئے میں نے ایک صفحہ ٹائٹل کا بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے جس میں آپ دیکھیں ساف ساف لکھا ہوا ہے پدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی پھر اس کے نیچے دو سن دیا ہوا ہے داہنی طرف لکھا ہوا دہلی تیرہ سو پچاس ہجری اور بائیں طرف لکھا ہوا کراچی تیرہ سو اڑسٹھ ہجری تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کتب خانے کے ذریعہ دہلی میں یہ کتاب تیرہ سو پچاس ہجری میں شائع کی گئی اور کراچی میں تیرہ سو اڑسٹھ ہجری میں شائع کی گئی لہٰذا یہ سمجھنا کہ یہ تیرہ سو پچاس ہجری شیخ عبدالحق محدث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سن وفات ہے یہ صحیح نہیں ہے ان کا سن وفات دس سو باون ہجری ہے اب دیکھیں خبر اور حدیث کے تعلق سے شیخ محقق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خبر اور حدیث استلاح مشہور میں ایک ہی معنی میں ہیں یعنی خبر یہ حدیث کا مرادف ہے جس طرح سے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو کہتے ہیں اسی طرح سے خبر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو کہتے ہیں تو گویا خبر اسطلاح مشہور میں حدیث کے معنی میں ہے حدیث کا مرادف ہے ہاں بعض محدثین نے حدیث کو خاص کیا ہے ان روایات کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کی جانب سے آئیں اور خبر کو خاص کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ جو ملوک و سلاتین کی خبروں اور گزشتہ زمانے میں واقع ہونے والے حوادث کی خبروں سے متعلق ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے یعنی خبر اور حدیث میں اسی فرق کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو شخص سنت کے کام میں مشغول رہتا ہے احادیث کو جمع کرتا ہے اسی اشاعت کرتا ہے اس میں لگا رہتا ہے اسے محدث کہا جاتا ہے اور جو تواریخ سے شغل رکھتا ہے تاریخی کتابیں لکھتا ہے تواریخ کو جمع کرتا ہے اس میں لگا رہتا ہے اسے اخباری کہتا ہے یہ دو اسطلاحیں محدث اور اخباری کی یہ بھی اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ خبر کا معنی الگ ہے اور حدیث کا معنی الگ ہے فرماتے ہیں وَبَعْضُهُمْ خَسُّ الْحَدِيثَا بِمَا جَاءَ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابت والتابعین اور بعض محدثین نے حدیث کو خاص کیا ہے اس کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کی طرف سے آئے اور خبر کو خاص کر دیا ہے اس کے ساتھ جو ملوک و صلاتین کی خبروں سے متعلق ہو اور ایام ماضیہ میں واقع ہونے والے حوادث سے متعلق ہو وَلِهَادَا يُقَالُوْ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِسْسُنَّتِ مُحَدِّثَ اور یہی وجہ ہے کہ اس شخص کو جو سنت کے ساتھ شغل رکھتا ہے محدث کہا جاتا ہے اور اسے جو تواریخ کے ساتھ شغل رکھتا ہے اخباری کہا جاتا ہے اب اوپر آپ نے انتہائے سند کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں پڑھی تھی مرفو موقوف اور مقتور اب یہاں سے شایخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو مرفو ہوتی ہے تو یہ رفع کبھی سراحتا ہوتا ہے اور کبھی رفع یہ حکمن ہوتا ہے اب اس کے بعد یہ سراحتا رفع کی اور حکمن رفع کی مثالیں پیش کر دیتے ہیں فرماتے ہیں وَرْ رَفْعُ قَدْ يَكُونُ سَرِيحًا وَقَدْ يَكُونُ حُکْمًا اور رفع کبھی سریحا ہوتا ہے اور کبھی حکمن ہوتا ہے اما سریحا ففی القولی کہ قول السحابی سامعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا رہا رفع سریحی قولی میں یعنی حدیث قولی میں رفع سریح کی مثال جیسے صحابی کا قول رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعال کذا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اس طرح سے یہ دیکھیں ایک سطر نیچے عبارت آگئی تھی یہ صحابی کا قول سامعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا صحابی کا یہ قول کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے فرماتے ہوئے سنا ایک مثال ہوئی یا جیسے صحابی کا یہ قول یا صحابی کے علاوہ کسی تابعی یا طبع تابعی کا یہ کہنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال کذا یہ تین مثالیں ہوئیں اس طرح سے اگر کوئی روایت آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ واضح طور پر سراحتاً یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ حدیث مرفوع ہے اس لیے کہ پہلی صورت میں صحاب دیا ہے کہ صحابی کا قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا کہ سرکار کو فرماتے ہوئے سنا یا دوسری مثال میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری مثال میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال کذا تو یہ حدیث قولی میں رفع سریح کی مثال ہے حدیث فعلی میں رفع سریح کی مثال جیسے صحابی کا کہنا رأی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعالا کذا یعنی کوئی صحابی یہ کہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس طرح سے عمل کیا یا صحابی فرمائیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننہو فعالا کذا یا صحابی یا غیر صحابی سے مرفوعن روایت ہو یعنی کہا جائے ان السحابی مرفوعن یا کہا جائے رفعہو انہو فعالا کذا تو اس طرح سے جو روایت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ حدیث فعلی سریح ہے یہ حدیث فعلی مرفوع ہے سراحتا اس میں اس بات کو اس بات کی سراحت کر دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا حدیث تقریری میں رفع سریح کی مثال یہ ہے کہ صحابی یا غیر صحابی یہ کہیں فعالا فلان او احد بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا ولا یذکر انکارہ یعنی صحابی یا غیر صحابی کا یہ کہنا کہ فلا شخص نے یا کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا کیا اور وہ صحابی یا تابعی سرکار کے انکار کا ذکر نہ کریں تو یہ حدیث تقریری رفع سریح حدیث تقریری میں رفع سریح کی مثال موسیقی سلام